دوریہ دوریہ جا فریدہ دوریہ دوریہ جا نام کیے تیرا حسنین رضا حسنین حسنین رضا جی دوریہ دوریہ جا فریدہ گجناہ والے تو ہاں گجناہ والے تو گجناہ والے ہاں جی شکر ہے میرے حمال کا تیرا شکر دوریہ دوریہ جا فریدہ دوریہ دوریہ جا دوریہ دوریہ جا دوریہ جا فریدہ دوریہ 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 بیٹھ گئے بھائی اے یہ مقصد میرا دور ہے بابا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے باتائیں تو سے کوئی پروبلم ہے تو آپ مسئلہ بتائیں مسئلہ کیا ہے کوئی پروبلر میں تو آپ کی حل کریں نام کی یہ ہے تولا آپ سب کی نام پوچھ کیسے لے جاتے ہیں میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے عبدالحبیب اتاری عبدالحبیب ہر بات میں اچھی بات ہے شکر ادا کرنا کوئی کام بھی تو بتائیں نا موبائل کی دکان ہے موبائل کی دکان ادھر ادھر تو اس پروگرام ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے موبائل میرا موبائل خراب ہو گئے موبائل خراب ہو گئے اچھا دکھائیں مجھے موبائل بھی لپیٹ کے لائیں آرام سے گرنی جائے آپ کے ہاتھ بہت کام پر ہیں اچھا دے مجھے دے موبائل تو چل رہا ہے بھائی خراب ہو گیا ہے خراب ہے نہیں نہیں خراب نہیں ہے کنے جن ہو گئے نہیں ٹھیک نہیں خراب ہے خراب ہو گیا ہے ایک منٹ میں چیک کرتا میں اپنے موبائل پر ملاتا ہوں یہ تو کال لگ رہی ہے کون کہتا ہے خراب ہے دیکھیں کال بھی آنا شروع ہو گئی موبائل تو ٹھیک ہے آپ کا خراب ہے ارے بابا جی آپ کے موبائل سے دیکھیں میرے موبائل پر کال آ رہی ہے میں نے بھی آپ کے سامنے ملائی اور یہ کال آ رہی ہے یہ سارے ہی کے اندے ہیں اے ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے تو میرے پتران دی کالے دیتے کیوں نہیں ہوں دی میرے پتران دی واضح دیتے کیوں نہیں ہوں دی اے خراب ہے نہیں نہیں خراب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے خراب ہے اگر یہ ٹھیک ہو گئے تے میرے پتر میں نکال نہ کرن انہیں دی میں نواز نہ آئے اے خراب ہے خراب ہے خراب ہے اچھا بابا جی آپ کا دکھ مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ تیسری بار آئے ہیں اب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی موجود ہوں گے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں جو آپ کو دکھ ہو رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک آپ کا مسئلہ کے آپ کے اچھا پہ نام تو بتائیں میرا نام ہے بابا شکردین بابا شکردین اللہ اللہ شکر کے لئے حال چلکے آئے شکر اللہ بے شک اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ موبائل پر انتظار کرتے رہتے ہیں اپنے فون کا تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں بچوں کی کول کا موسیقی واقعی بابا جی کی جو بات ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ ماباپ حیات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیے ان کو وقت دے دیجئے پوچھو ان سے جن کے ماباپ چلے گئے ہیں کہ آج جب ان کی یاد آتی ہے یا آج ان سے ملنا جانا پڑتا ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے ان کی قبر پر بیٹھ کر اپنی باتیں سنانی پڑتی ہے کتنا وہ حسین دن ہوتا تھا جب ہم کسی خوشی میں خوش ہوتے تھے تو ماں کو جا کر بتاتے تھے کہ ماں آج میں آج میں نے یہ حاصل کیا ہے ماں ہماری خوشی میں خوش ہوتی تھی والد سر پر ہاتھ رکھتا تھا کہ بیٹا اللہ تجھے مبارک کرے اور جب کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو دل کو تسلی ہوتی تھی کہ ماں ہے نا قدموں میں بیٹھوں گا اور دعا کروالوں گا والد کہتا تھا والد کہتا تھا بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں مگر آج جن کے ماں باپ چلے گئے ان سے پوچھو کہ جب طوفان آتا ہے جب کوئی مخالفت ہوتی ہے جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کدھر جاؤں کس کے کاندھے پر سر رکھ کر آسو بہاؤں کس سے کہوں کہ میرے لئے دعا کرنا اکیلا اکیلا انسان فیل کرتا ہے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ ہیں خدا رہا ان کے قدموں میں بیٹھو ان کو وقت دیا کرو ان کی دعائیں لیا کرو ان سے ان کی دل کی باتیں کیا کرو آج بچے کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم نہیں ہے امی آپ کے پاس بیٹھ کر کیا فائدہ آپ وہی پرانی باتیں کرتی ہو اب وہ آپ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں آپ بیک ورڈ باتیں کرتے ہیں نہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے بولنا سکھایا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے یہ وہ ہیں جن کا دیدار حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ باباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا سوا بتا فرماتا ہے ارے تمہارے گھر میں اتنی بڑی نیکی موجود ہے یہ نیکی حاصل کرو کبھی اپنے باباپ کا دل نہ دکھانا ان کو راضی رکھنا خدا کی قسم جب چلے جائیں گے بہت یاد آئیں گے میں اپنی مثال دیتا ہوں میری ماں کو دنیا سے گئے شاید تین سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے شاید ہی کوئی ایک دن گزرا ہوگا جب ماں ایک یاد نہ آئی ہوگا والد صاحب کو تقریباً دو سال ہو گئے شاید ہی کوئی ایک ایسا دن گزرا ہوگا جب کوئی ان کی بات یاد نہ آئی ہوگا بہت یاد آتے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے محلاء جن کے ماباب چلے گئے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرم اللہم ارحمہما کمان رب ویانی صغیرہ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور اے اللہ جن کے ماباب حیات ہیں ان کے ماباب کو ترازی ہے عمر بالخیر اتنا فرمائے ان کے بچوں کو ان کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے دیکھو جو بوڑے ہو جاتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہونے آپ کی ہسپٹل جانا ہے دوائی لینی ہے اس میں جی نہ چرانا اور کبھی اپنے پیسے خرچ کرنے کا موقع ملینا تو خدا کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے میرے پیسوں کا نصیب ایسے بنایا کہ ماباب پر خرچ ہو رہے ہیں جی نہ چرانا ان کی خدمت سے یہ آج اس فرضی خاکے کا یہ میسج تھا کہ ماباب ایسی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل جو پردیس میں بچے ہیں مجھے سن رہے ہیں جو اپنے ماباب سے دور ہیں جو وطن سے دور ہیں تمہارے بوڑے ماباب تم سے دور ہیں ان کے قریب بیٹھا کرو ان سے بات کیا کرو ان کی دل جو ہی کریا کرو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اللہ ہم سب کے ماباب کی خیم فرمائے صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ